پھر استداز الحدیثیہ لیل امام حریفہ کر کے یہ شبا دیا اوہ چھکیہ الحمدلہ یہاں بھی آگئی ہے پاکستان میں اس کے بعد پھر رضی مولانا نے یہ بات کی کہ بہت سے مختوتات ہیں اور ان مختوتات میں جو مسانید ہیں امام شاہد کی رحمت اللہ علیہ کی اگر ہم امام شاہد کے احادیث سب یبا کریں گے موسوعہ میں تو اس میں پچار فصد سے زیادہ بلکہ ممکن ہے ساٹھ ستر فصد روایات وہ ہوں جو صرف مختوتات میں ان مسانید میں ہیں جو مختوت ہیں اور ان کو وہ بات نہیں ہوئی تو بہت تو گویا یعنی اگر ہم مستورب اشارہ دیں گے کہ یہ فلاں مسنت میں ہے یہ حدیث یہ فلاں مسنت میں ہے اور وہ مختوت ہے فلاں کو دکھانے میں تو جو مطردین ہیں ان کا جواب صحیح نہیں ہوگا اس لیے ہم نے یہ سوچ کر پھر یہ تقریب بنائی کہ پہلے ہم جو مختوت مسانید ہیں ان کو پہلے چھکوا لیا جائے تو حبداللہ ان میں سے تین چھک چکی ہیں دو عویسہ پر رہی ہیں اور بقیہ رہی ہیں اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جب ہم نے مسانید کی چھانٹا شروع کیا کہ ہیں کدھریں تو آپ اندازہ کریں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اندھرنی علیہ نے اٹھائیس مسانید تحریف روائی ہیں اگر آپ فرمائیں تو میں جلدی جلدی صرف ان کے نام پر دوں آپ تاکہ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے امام صاحب کے بارے میں مسانید لکھی ہیں چوتھی صدی ہجری میں بارہ مسانید اکابر رفعہ حدیث نے لکھی ہیں ان میں سے پہلی ہے مسند محمد بن مخلق الدوری یہ متوفہ ہے سن 331 میں وہاں امام الحافظ القدوہ بہت مشہور حدیث میں دوسری ہے مسند الحافظ ابن ابی العوام یہ متوفہ ہے سن 335 میں وہاں امام الحافظ ابو القاسم عبداللہ ابن محمد احمد النسادی المعروف ابن ابی العوام یہ دوسری مسند ہے تیسری مسند ہے مسند امام العظم للمام الحافظ مستاد ابی محمد عبداللہ ابن محمد الحارثی یہ ہم نے الحمدللہ چھپوا بھی دیئے چوتھی ہے مسند الحارثی چوتھی پانچویں ہیں مسند القاطع عمر ابن الحسن ابن علی الاشنانی یہ بھی مشہور حفاظ حدیث میں سے ہیں یہ ان کی وفاظ تھا تین سو امتالیس میں مسند ابن علی وہوہ ابن عدی وہوہ الامام الحافظ القبیر الناقض الجوار ابو احمد عبداللہ ابن عدی القطان الجرجانی الشافع صاحب کتاب القامل فرجر حبتالی یہ انہوں نے مسند لکھیا امام عادت کی اپنے بشاہر کے اور اس کی سند کے ساتھ پھر صاحبی مسند ہے مسند الحافظ طلحہ ابن محمد وہوہ الامام الحافظ الشیخ العالم والمعرخ طلحہ ابن محمد ابن جعفت البغدادی المقری اور آنفی مسند ہے مسند ابن المطفر وہوہ الامام الحافظ السقہ محدث العراق ابو الحسن محمد ابن مطفر ابن موسیٰ بغدادی پھر نوی مسند ہے مسند ابن المقری وہوہ الامام الرحال الحافظ جوال الصدوق مسند الوقت ومحدث اسبہان الشیخ ابو بکر محمد ابن ابراہیم ابن علی اسبہانی اور دسوی مسند ہے مسند امام حنیفہ دارہ بطنی وہوہ الامام الحافظ المجوود شیخ الاسلام علم الجحافظہ ابو الحسن علی ابن عمر ابن احمد دارہ بطنی اور بغدادی شاہ کے لئے پھر دیارویں ہیں مسند ابن شاہین اور یہ مشہور حفاظ حدیث میں تھے ہیں پھر اس کے بعد مسند بن مندہ وہوہ الامام الحافظ مسند قبیر محدث العافظ ربو عبداللہ محمد ابن اسحاق ابن محمد ابن احمد ابن مندہ پھر تیروی یہ بارہ جو ہیں یہ چودوی اس کے لئے چوتھی صدی کے ہیں سارے قطار اللہ اور اکابر حقفات حدیث میں ہیں جیسے آپ میں ناموں سے دیکھا پھر ان کے بعد سن چانسو چارسو پانچ ہیری میں متوفہ ہیں مسند الماوردی وہوہ الامام العلامہ اقضال خبا ابن حسن الماوردی مشہور ہیں شافعی رحمت اللہ مسند امام خودمی مسند ہے مسند امام عبداللہ 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 احمد احمد اسفحانی اور یہ الحمدللہ پاکستان میں چھپی چکی ہے وہاں شہید نعمانی کے حواشی تھی پھر پندروی ہے مسند عبداللہ ابن محمد الانساری وہوہ امام قدوال حافظ شیخ الاسلام الاخری دل پر سولوی ہے مسند القادی ابی عبداللہ انساری الحق کری پھر یہ ان کی وفات ہے پانچ سو پینٹیس میں پھر مسند ابن عسا کے مشہور حفاظ حدیث میں ان کی وفات ہے سر پانچ سو اکتر میں پھر سولوی مسند ہے مسند ابن خزر اس کو بھی ہم نے شکوادیہ ہے یہ امام العارب المحدث المحدث وقی ابو عبداللہ حسین ابن محمد ابن خسر البرخی ثم مغداد الخنقی ان کی مسند بھی اپنی شکوادی ہے مسند پھر ہے انیسویں مسند مسند علی احمد الرازی یہ ان کی وفات ہے سو نووے میں پھر مسند الام بیسویں مسند امام سخاوی مشہور محدث ہیں ان کی حابد ابن حجز کے خاتف اگردو میں ہیں پھر اکیسویں مسند عیسی تعالی بالمغربی جو مغربی حفاظ حدیث میں سے ہیں ان کی مسند ہے پھر بائیسویں مسند ہے مسند الحابد ابی علی البکری اور یہ ان کا ترجمہ تو نہیں ملا لیکن مسند کے حوالے بہت اقابل نے دی ہے پھر تئیسویں مسند تخییج ابی حفاظ محمد ابن ابراہیم ابن حبیج بن سمات حفاظ ابن زیاد دلول ہوئی پھر اس درہ چوبیس پچیس ویں چوبیس ستائیس ویں اٹھائیس ویں یہ ساری حضرت کے امام حنیبہ کے شاگردوں کی مسانید امام یوسف کی امام محمد وغیرہ کی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اٹھائیس مسانید امام صاحب کی جو محقق ہیں وہ ان میں سے اکثر ضائع ہو چکی ہیں لیکن اکثر احمی حدیث نے ان کا تذکرہ کیا ہے اقابر نہیں یہ خدمت بھی کی ہے اور جن میں سے پانچ الحمد اللہ جو محصر آئیں ہمیں ہم نے ان کو چھپوا دیا ہے اور اشاءاللہ اس کے بعد باقیدہ اگلے سال سے امید ہے کہ المسوح الحدیثیہ امام حنیفہ رحمت اللہ کا شروع ہو جائے گا اور اللہ سے امید ہے بڑی آپ عدلات سے میں اس لیے اور اصلا اس لیے ارس کیا ہے ہمیں تک بھی نہیں لیکن ان میں بھی اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ آپ میں حیرات ہوتا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے الزام لگانے کی جرت کرتے امام حنیفہ جیسے اپنے زمانے کے امام کی اور ان جیسے اقابر حقفاظ حدیث نے اور کسی حافظ حدیث کی اتنی مساند آپ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے امام حدیث کی توفیق حطہ فرمائے میں پھر دوبارہ ان حضرات کو دنی مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں خود امام صاحب کے بارے میں ان کے تقوی ان کے عبادت ان کے کمالات کنیان کی توفیق حطہ فرمائے تاکہ شرح صدر کے ساتھ ہم ان کو اپنی اولو اللہ کے درمیان عبادات میں معاملات میں واستہ بنائیں سبحانک اللہ اللہ محمد سبحانک اللہ محمد نشہل وَللہ الہ اللہ انت استغفر وَن توب الیک اللہ صلی و صلی مبارک على عمد و رسول و مصطفا کم خرط سیدنا مل محمد و علی و صحاب اجمعین یا ارحم اللہ حمین یا ارحم اللہ حمین یا ارحم اللہ حمین اپنے فضل قلم سے ہم سب کے پشل تمام گناہ کو معاف فرمہ ہماری قطاعیوں کو معاف فرمہ ہماری غفلت کو معاف فرمہ آئندہ ہر خیر سے ہمیں مال مال فرمہ ہر خیر کی توفیق وطاع فرمہ ہر شرد ہر فدن ہر مسیوط ہر آفت ہر پریشانی ہر گناہ ہر کتاہی سے ہماری پوری پوری ہمیشہ حفاظت کرمہ یا اللہ اپنے فضل قرم سے ہماری اس کانفرنس کو قبول فرمہ یا اللہ اجت تمام شرقاء کو قبول فرمہ اس کو باعث خیر و برکت بنا یا اللہ اس کو حق کے پھیننے کا دریہ بنا رش و ہدیت کے پھیننے کا دریہ بنا کتاب و سنت کے غروم اور انوار کو پھیننے کا دریہ بنا اللہ اپنی معرف و الہی کے پھیننے دریہ بنا یا جمع جتنے بھی پروگرام ابھی اور منصوب بتائے ازمان علیہ صاحب نے ان تمام منصوبوں میں اپنے کرم سے ان کو کامیاب فرما قدم قدم پر اپنی نصرت اور مدر ان کے شامل حال فرما ہم سب کو قبولیت سے سر فراز فرما اس مبارک مشن میں مبارک کام میں ہم سب کو جس جس نے ان کے ساتھ جیسا جیسا بھی تعاون کیا ان سب کو یا اللہ اپنے کرم سے اپنی شاہن شان جزائی خیر عطا فرما یا اللہ اس کانفرنس کو مناقض کرنے میں جس طرح بھی جس نے بھی تعاون کی خدمت کی یا اللہ بڑو چھوٹوں کو سب کو اپنی شاہن شان جزائی خیر عطا فرما سب کے اپنی رحمت برکت نازل فرما دین بنی آخر کی ہر خیر سے سب کو مالا مال فرما ہم سب کو یا اپنے قلب سے دین بنی آخر کی ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شرح ہر فتنے سے ہم سب کو محفوظ روما ہم سب کی نیک دنی مرادوں کو پورا فرما ہم سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما قدم پر اپنی مدد اور نظرت تمہار شامل حال فرما ہم سب کو ہر و خیر عطا فرما جس کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہو اور ہر رشتہ قناہ نصیب فرما جس تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قناہ چاہی ہو منت المستعان وعلی قلب اللہ ولا حوال ولا خوة اللہ باللہ یا الحم الرحیمین یا اکرم اقرم یا جو درج بطین اپنے کرم وجود اور فضل اور احسان سے اور اپنے قیال رسول صلی اللہ حلی صلی اللہ کے سدقے وطفیل میں ہماری اطمان دعاوں کو قبول فرما ہم سدقے قبول فرما ہم سدقے اپنی رحمت برکت نادل فرما سبحان رب 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 رجت ام یصفون والسلام علم سلیم والحمد للہ رب العالمين مسلم اللہ حضر شکری